مہترم ناظرین اکرام کی گواہی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے آئی ایک حدیث سناتا ہوں صحیح حدیث ہے یہ سننترمجزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر تری ٹو تری تری بتیس تین تیس نمبر بھی جلدی یاد ہو جاگا اور صحیح حدیث ہے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا رب بہترین صورت میں میرے پاس آیا راوی بیان کرتے ہیں خواب کے اندر میرا گمان ہے خواب کے اندر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آ کر کیا کہا اے محمد کیا آپ کو معلوم ہے ملعہ آلہ میں اوچھے مرتبے والے جو فرشتے ہیں کس چیز میں بحث کر رہے ہیں وہ آپس میں لرائی جھرا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندوں کے بیچ میں رکھ دیا جس کی تھنڈک میں نے اپنے چھاتیوں کے درمیان محسوس کی یا اپنے سینے میں ہاتھ کندے پر رکھنے کے بعد آسمان و زمین میں جو کچھ تھا وہ میں جان گیا رب نے فرمایا اے محمد کیا آپ جانتے ہیں ملعہ آلہ میں لوگ کس چیز پر جھورہ کر رہے ہیں بحث و تقرار کر رہے ہیں میں نے کہا ہاں کفارات یعنی گناہوں کو مٹا دینے والی چیزوں کے بارے میں وہ لوگ بحث کر رہے ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے گناہ مٹا دیا جاتے ہیں آئیے ناغرین اکرام یاد کر لیجئے نمبر ایک نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا نمبر دو چل کر نماز باجماعت کے لئے مسجد جانا نمبر تین ناغواری کے باوجود بھی باقاعدہ وضو کرنا ٹھنڈی میں دیکھ لیجئے من نہیں کرتا ہے لیکن وضو کرنا اگر ہم اور آپ ایسے کام کرتے ہیں تو بڑا فائدہ جو کوئی ایسا وضو کرے گا تو فائدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھلائی پیدا کر دے گا پھر اسی طرح وہ بھلائی کے ساتھ مرے گا اسی طرح پاک و ساف ہو جائے گا جس طریقے سے وہ ماں کے پیٹھ سے پیدا ہوا ہے پھر اسی طرح رب نے کہا اے محمد آپ نماز پڑھ لے تو کہیں کیا کہیں اللہم انی اصالوکا فیر الخیرات اے اللہ بے شک میں آپ سے سوال کرتا ہوں توفیق مانتا ہوں نیک کام کرنے کا برائیوں سے رک جانے کا مسکینوں کی محبت کا اور جب تو اپنے بندے کو کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے تو فتنے میں ڈالنے سے پہلے ہی مجھے تو اپنے پاس بلا لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درجات بلند کرنے والی چیزیں کیا ہیں آئیے ذرا غور کریں کہا افشاء السلام وعطام التعام والصلاة باللیل والناس نیام سلام کو پھیلانا محتاج و مسکین کو کھانا کھلانا اور رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں اس حدید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے اللہ عالم بالصواب ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہے جو صلف صالحین کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا ہرگی میں نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ایسے پروگرام بنائے جا سکے اللہ ہماری مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی